سواغت ہے آپ سبے کا ہمارے روٹوپ چینل میں ایپیل دوہزر اکیس کی میگا اپشن کو لے کر ہم سب کی چہہتی ٹیم کلکاتا نائٹ آزرس ایپیل کے دوہزر اکیس کی پوری تیار کر چکے وہی دوستو کلکاتا نائٹ آزرس اس ایپیل میگا اپشن میں بڑے لمبے سمیں سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ دوستو کہ کلکاتا نائٹ آزرس ٹیم جانتی ہے کی دوہزر ایپیل دوہزر اکیس کا میگا اپشن کیکیر کے ٹیم کے لیے بہت بڑا مقام ہونے والا ہے اگر کیکیر کے ٹیم نے اس میگا اپشن میں کچھ بڑے بڑے خلاڑیوں کو اپنے ٹیم میں شامل کر لیا تو کیکیر کی ایپیل دوہزر اکیس کی پروباو داویدار بن جائیں گی وہی دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین بڑی گلتیوں کو جو کیکیر کی ٹیم شدار لیتی ہے اپشن میں سب سے پہلے تو دوستو ایپیل دوہزر اکیس کی چیمپین بن بننے سے کیکیر کو کوئی نہیں روک سکتا ہوئی تین بڑی گلتیوں کو جاننے کے لیے ہمارے ایڈیو کے آن تک بنے رہے اور آپ بھی کیکیر کے فیان ہیں تو ایڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو ایپیل دوہزر بیس کے ہم سب کی چہہتی ٹیم کولکاتا نائٹ آرزرس کی ٹیم نے کافی اچھی شروعات کی تھی حالانکہ دوستو آخری کے میچ میں ہم نے دیکھا کیکیر سیم کے پاس سب سے بڑی گلتی چیہاں دوستو دوستو میڈر آرڈر میں کیکیر کی ٹیم کے پاس کوئی ایسا بیٹس مین ہی نہیں بچا جسے کیکیر کی ٹیم کو میڈر آرڈر میں آ کر اپنی ویننگ کو سمال کر کیکیر کی ٹیم کو اچھے سکور تک پہنچا سکے وہی دوستو آئی پیل دوہزر انیس میں برکو بھی نارائن اور رسل نے نباتے آ رہے تھے دوستو آئی پیل دوہزر بیس میں دونوں ہی بیٹس مین فلاپ رہے تھے وہی دوستو یہ بڑی گلتیوں کو کیکیر کی ٹیم نے پکڑ چکے ہے اور دوستو ان میگا اپشن میں سو پتشت گلتیوں کو بھرنی کی کوشش کرنے والی ہے آئیے جانتے ہیں کون سی تین بڑی گلتیوں کو صدارنے لیتی ہے تو آئی پیل دوہزر اکیس کے جتنے کے راستے ساپ ہو جائیں گے دوستو پہلے بڑی گلتی نکل کے آ رہے ہیں کہ اس اپشن میں پہلی صدار لیتی ہے تو اوپنر بیٹمنٹ کو لے کر دوستو اگر شرمام گل کے ساتھ کے کیر کے ٹیم اس میگا اپشن میں ایک بڑی اچھے اوپنر کو شرمام گل کے ساتھ اوپنی کراتی ہے تو جیسے کہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ سنرائز ہیترابات کے ٹیم سے آئی پیل دوہزر بیس میں ورنر اور بنیش ٹوک کمال کی اوپننگ دیتے ہیں ویسے ہی دوستو آگر کہ کیار کے ٹیم نے شرمام گل کے ساتھ مل کر کوئی ایسا بیٹسمن مل جائے تو کہ کیار کے ٹیم کو اپننگ میں کافی اچھے شروعہ دے سکے دوستو آئی پیل دوہزر اکیس کے آگر کہ کیار کے ٹیم اپننگ جوڑی کافی مجبور ہو چاہتی ہے تو سو میں سے ستر میچ کو پہلے ہی جت چاہیں گی دوستو دو ٹیم کے اوپننگ بلے باز اچھی اوپننگ کرتے ہیں تو اس ٹیم کے جتنے کے چانسل بہت بڑھ جاتے ہیں دوستو میگا اپشن میں کے کیار کی رن پہلے ہو اپننگ بلے باز پر فوکس وہی دوستو بڑی گلتی کے کیار کی ٹیم ستار لیتی ہے تو یہ یہ ہے کہ ان کی کپتانی کو لے کر دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ ایپیل دوہزہ بیس میں کے کیار نے ان پہلنس دیکھنے کو ملا وہی دوستو شروعاتی دور میں ایپیل دوہزہ بیس میں دینش کارتک کپتان تھے دوستو دینش کارتک نے بیچ میں ہی کپتانی چھوڑ دی تھی اور ایڈن وارگن کو کپتان کی کامانسو بھی گئی تھی دوستو کے کیار یہ گلتی دو بارہ نہیں کریں گا تیسری بڑی گلتی ہے کہ میڈل آرڈر بیٹس میں لائن اپ جی ہاں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کہ کیار ٹیم کے پاس کافی اچھے بولنگ اٹیک ہے کافی اچھے اون راؤنڈر اور فینیشر ٹیم میں موجود ہے ایپیل دوہزہ بیس میں شروع بولنگ اٹیک میڈل آرڈر اور فینیشر کچھ زیادہ اپنی بیٹس اور بولنگ سے کچھ زیادہ سیوک نہیں دے پائے ٹیم کی رن نیتی ہوں گی کہ کچھ ایسے فینیشر کو اپنے ٹیم میں شامل کر لے جو کہ کیار کی ٹیم کو آخرین دم تک اچھا سکور تک پہنچا سکے وہی دوستو کہ کیار کی ٹیم بڑے بڑے فینیشر کو ٹارگیٹ کرنے والی ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبترائب کریں دھنیواز دوستو